ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے جمبو ایک برگر بہت ہی مزے کے بننے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورس تو آج ہم بنائیں گے ایک برگر یعنی کہ انڈا برگر تو یہ بہت ہی مزے کے بنتا ہے جیسے کہ آپ لوگ باہر سے لے کے کھاتے ہیں تو ایک دم وہی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ زبادہ سا انڈا برگر بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزیں کچھ ہوتا ہوتا ہوتی ہے جمبو ایک برگر کیسے بنایا جاتا ہے تو انڈا برگر کے کباب بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہے ہیں تو ایک بڑے سلس کے میں نے آلو لیا اسے میں نے کٹ لیا کچھ طریقے سے ہافٹی برسپن ہم لوگ لیں گے نمک ہافٹی برسپن ہم لوگ لیں گے لہسن کا پیسٹ ہافٹی برسپن ہم لوگ لیں گے ڈرائی کولینڈر پاورڈر یا سکھا دھنیا پاورڈر ہافٹی برسپن ہم لوگ لیں گے کالی مرس پاورڈر ہافٹی برسپن ہم لوگ لیں گے چاٹ مسالہ اور چنے کی دال لیں گے ایک پاور جسے ہم لوگ چار گھنٹے پہلے بھیگو کے اردھی تھا اور دو گلاس ہم لوگ پانی لیں گے تو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی ہمیں آج کی برگر کے لئے کباب بنانے کے لئے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سووے سامنوک لے لیں گے کوئی سا بھی پین سووے سامنوک لے لیں گے کوئی سا بھی پین اس کے اندر اٹ کریں گے چینے کی دال بسم اللہ الرحمن رہی چینے کی دال اٹ کریں گے سووے سامنوک لے لیں گے سائز سپائس بسم اللہ الرحمن رہی نمک اٹ کریں گے کالی مرس پاورڈر چاٹ مسالہ سوخہ دنیا پاودر و Pain پیسٹ chnفر اکنڈے سے جب تم اجنو اور Celery قرار نلو اس کا دولہ قائق پوٹیٹوں پانی مked Blood تو چلیپ ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد جب ہمارا پانی سوٹ جائے گا اور ہماری چینے اور آلو ایک دم گل جائیں گے سووز اللہمدلہ اللہمدلہ تیس منٹ ہو چکی ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر اسے اچھے در کے سر میش کر لیں گے سووز اللہمدلہ کر برائیں گے چٹنی تو سوس کے جگہ ہم لوگ چٹنی اس کریں گے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ برانے کے لیے میکن چیزوں کی ضرورتی ہے تو کچھ پتیاں ہم لوگ لے لیں گے پودینے کی کچھ پتیاں لے لیں گے ہم لوگ دھنیے کی اور انہیں دونوں کو ہم لوگ واش کر لینے کے دھولی ہے دو سے تیر ہم لوگ لیں گے ہری مرچوں سے باریکی سے کھات لیں گے ہاں پر اس کونے ہم لوگ لیں گے نمک اور ایک ہم لوگ یہ پیسن لے لیں گے اور یہ ہم لوگ لیں گے ایک پیالی دہی تو ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی تچھلی پٹا کرتے ہیں آنگے بٹھتے ہیں 애�のは کباب بنائیں کیے جو ہم لوگوں نے بٹھتے ہیں وہ بھی ایک دع دم ریڈی ہے چھوٹے چھوٹے سے اور دوسری طرف ہم لوگ چٹنیں بناائیں گے تو چلیے سارے کباب بنائیں گے بسم اللہ الرحمن سے آپ لوگ نے کوئی ساہب تک کریں گے اور اندھر م لوگ پتیاں vivo دھنیا کی پتیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ اٹھ کریں گے ہم لوگ اور اب ہم لوگ اس کے اندر اٹھ کریں گے گریل چلی جانے کے حل میں چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک لیسن یعنی کی جار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے تو چلی ملتے ہیں اچھے طریقے سے بلینڈ کرنے کے بعد چلی ملتے ہیں جس 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 کباب ہمارے ایک دم ریڈی ہے تو میں نے فرائی کہیں گے تو چلیے اگلے سٹیپ کے طرف بڑھتی ہیں سویس الحمدلہ سب چیزیں ہمارے ریڈی ہو چکی ہے تو آپ کو میں ایک دبا بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ کیا کیا ہے تو برگر برنسان لوگ نے لیے برنگو بھی لیے پیاز کیچپ مایونیز ہاپ ڈیوڑ سپون نمک ہاپ ڈیوڑ سپون چاٹ مسالہ دو ادھر ہنڈے اور یہ چٹنی کباب باقی ہمارے پیز کر کے رکھتی ہیں یہ اور یہ ایک ہنڈا ہے اس کے اندر ہم لوگ کباب کو ڈپ کر کے فرائی کریں گے سویس سے ہم لوگ نے انڈا لیا اس کے اندر ہم لوگ سوٹکی بر نمک ڈالیں گے اور سوٹکی بر چاٹ مسالہ اس ملائے روحارم تو اب اچھے سرک سے پہنٹ لیں گے کسی بھی چومچ کے مدد سے سویس فرائی پین لے لیں گے اور اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کریں گے اویل بس ملائے روحارم تو تقریباً آدھا کپ اویل ہم لوگوں نے ایڈ کیا ہے تو ہم لوگ اس سے گرم کر لیں گے اویل کو سویس سے ہم لوگوں نے کباب بنایا ہے اس کو ہم لوگوں نے انڈے کا بیٹر بنایا اس کے اندر ڈپ کریں گے کوٹنگ کریں گے اور پھر فرائی کریں گے تو نیچے سے فلیم میڈیم ہے پہلے ہم لوگ میڈیم پہ اسے گرم کر لیں گے اور پھر فلیم ذرا ہلکی کر لیں گے یعنی کے لوگ کر لیں گے صبح الحمدللہ الحمدللہ ہمارا گرم ہو چکے تو ہم لوگ کباب کو پہلے سیزن کے اندر ڈپ کریں گے بیٹر کے اندر اور اب ہم لوگ اسے فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم ہم لوگ میڈیم ٹو لوگ کر لیں گے اس پوائنٹ پہ آکے تو اب کلر آنے کے انتظار کر لیں گے جیسا ہی کلر آجائے گا پھر ہم لوگ پلٹا لیں گے اسی طریقے سے ہم لوگ باقی کی بھی فرائی کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تھرڈ بان یہ بھی فرائی کریں گے سویر سائٹ چینج کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سووےز اللہ 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 کڑا کتنا زبردستہ ہے جلیب تب میں کھائیں جو ہم اسے اچھے ترکہ فرائی کر لیں گے سووےز ٹکے ہماری فرائی ہو چکی ہے ہم لوگ اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اللہ الرحمن الرحیم تو نکال لیں گے کباب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہ نمک اور کالی موز جالی ہے ضرور کریں گے شورج برگر ملانا ہم لوگ سٹائٹ کرتے ہیں بان لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شٹنی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چاہتے ہو آئیس برگ بھی لے سکتے ہیں یا پیڑپنڈ کرتے ہیں پیاس تو کچھ اس طریقے سے ہم لوگوں نے کٹ لیا تھا پیاس کو اور بندگو بھی کو تو یہ دونوں لوگ رکھ لیں گے اب ہم لوگ اپنا کباب رکھیں گے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کباب کے اوپر ہم لوگ کیچپ چمت کے مدد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیچپ لگا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم باپ کھیرے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ رہی بھی ہم لوگوں نے باریکی سے کٹ لیا تھا اب دوبارہ سے ہم لوگ پیاس تھوڑے سے پیاس اور تھوڑے سے بندگو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہم لوگوں نے پیاس اور یہ بندگو بھی تو اب ہم لوگ اس کے اوپر رکھیں گے ایک دیانے کے انڈا بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈا رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم لوگ لگائیں گے مایونیز میں آل ریٹ دھر میں بنا چکا ہوں آپ اس کے اس پی دیکھنا چاہے تو ڈسکرپشن میں ہمارے لیک دے دیا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ہم اسے سائٹ پہ کر لیں گے اور لیں گے اپنے بند کے دوسرا حصہ اس کے اوپر لگائیں گے گرین چٹنی اس پہ دائر ہمارے رہیم اور اسے اس طریقے سے پھیلا لیں گے تو اب اسے ہم لوگ اس طریقے سے رکھیں گے تو ہمارا برگر ایک دم ریڈی ہے تو اسے طریقے سے ہم لوگ گورو بنا لیں گے سویس برگر ہمارے ایک دم ریڈی ہے آپ کو ریسپی کیسے لگے کمینٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لوگ ہو تو لائک ضرور کیجئے گا تو اسے قصد بچوں کے دنیا کو دیجئے اجادت اپنا بہت سرا خیال رکھی گا ہمیں دعاوں میں عاد رکھی گا بہت سرا پیار اللہ حافظ